تو غرور اللہ کو پسند نہیں آتا اور یہ غرور خاک میں مل جاتا ہے تو کس طرح ہم خدای کا کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی خدای کو للکار بیٹھتے ہیں مجاز صاحب یا کچھ ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں جس سے انسان کا فخر انسان کا غرور اس کا گھمند جھلگتا ہے اور کس طرح پھر وہ اپنے آپ کو خدا سے کم تر نہیں سمجھتا الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام اللہ رسول کریم و علیہ و صحابی ازمین و معباد فوض باللہ من اسفان الرجیم بسم اللہ رخوان اللہ رب شہر صدری و سری عمری و حلال اقتطاب ملسانی و خون خون سبحانہ ربک رب العزتی امائی سفون و سلام اللہ رسول کریم و الحمدللہ آج کا ٹاپک جو ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس میں بات ہونی بڑی ضروری تھی کیونکہ آج واقعی یہی حال ہے لوگوں کا کہ ہمیں بہت سے لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ایک میں حدیث قصی پیش کر دوں سب سے پہلے اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں ایک بات حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کبریائی جو ہے یہ بڑائی تقبر یہ میری چادر ہے اور جو خود کو بڑا سمجھے گا وہ اللہ کی چادر کو کھیچنے والا ہے اس سے اللہ پھر انتقام لیتا ہے ایک حساب سے اللہ کے جو رائٹس ہیں اللہ کی جو خوبی ہیں ان میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا بہت مشہور حدیث ہے ذرہ کہتے ہیں آپ نے دھوب میں دیکھا ہوگا کئی بار ہلکے ہلکے سے آپ کو نظر آتے ہیں دس پارٹیکلز جو ہوتے ہیں جو پہلے گل سوتے ہیں وہ ذرے کہلاتے ہیں قرآن میں اللہ رب العز نے سورہ نیسا کی 36 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ اللہ بڑائی کرنے والوں کو کبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جنت جو ہے وہ اللہ کی دوستی کا ہی نام ہے اللہ کی قرب کا نام ہے اللہ اپنے قرب میں انہی لوگوں کو رکھے گا جو اس کے دوست ہوں گے تو جنت میں جانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی صفات جو اللہ رب العز کیلئے مخصوص ہے وہ ہمارے اندر نہ آئے جو صفات اللہ رب العز کی دنیا کے لوگوں کے لیے رحمان و رحیم ہیں بہت ساری صفات ایسی ہیں مومن ہیں سلام ہیں یہ ساری کی ساری وہ صفات ہیں جو اللہ رب العز کی ہیں لیکن انہیں ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے انکساری آج جی کے ساتھ کہ یہ صفات اللہ کی ہمیں دیوئی ہیں اگر ہم انہیں تکبر کے ساتھ کہ یہ تو ہماری اپنی صلاحیتیں ہیں لوگوں میں ادھے دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے خود پسندی کے لیے خود دمائی کے لیے استفال کریں تو یہ اللہ بننا ہوا ایسے ہی اگر جو صفات اللہ رب العز کی ظالموں کے لیے ہیں جیسے قہار ہے جببار ہے وہ ظالموں کے لیے ہیں اگر ہم انہیں مظلوموں پر استعمال کریں گے اور اس کا نجائز فائدہ اٹھائیں گے اللہ نے کوئی طاقت دی کوئی ردوہ دیا مال دیا علم دیا صلاحیت دی ان چیزوں کو اگر ہم محروم لوگوں کے لیے غلط استعمال کریں گے ان کا تو لازمی بات ہے کہ یہ اللہ بننا ہوا اور اس کی آثارٹی میں ہاتھ ڈالنا ہوا کیونکہ سب چیزیں اللہ نے دیمی ہیں مچان صاحب اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا یہ دیکھئے کہ شرک ہے اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں اس شرک کو معاف نہیں کرو گا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے مہا پاپ کہلاتا ہے ہمارے جو ساتھی قوم ہیں ان کیا مہا پاپ جو ہوتے ہیں وہ بنا دل کی قلبی توبہ کے پاپ نہیں ہوتے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو جنت سے دور کر رہا ہے اللہ کے خود سے دور کر رہا ہے ذرہ برابر بھی اگر آپ کے اندر ہو تو وہ جو صفات ہیں اصل تو بات یہ ہے جو لوگ دوسروں میں نقص نکالتے ہیں کہ خود کو تو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور دوسروں میں نقص نکالتے ہیں وہ بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ پرفیکٹ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں جو ہمارے عمال ہیں جو ہمارے سوچ ہیں جو ہمارا کرنا ہے کہنا ہے وہ سب ٹھیک ہیں وہ سب اسی زمن میں آئیں گے کیونکہ کمی ہونا انسان کے اندر لاز بی بات ہے اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ کمی سے پاک ہیں یا پھر فرشتے کیونکہ فرشتے جو ہیں ایسی مخلوق ہیں جو کرنی سکتے ہیں محصوم اندل خطا ہے جی مچہ صاحب آپ نے خامیوں کی طرف بتایا کہ آج کے لوگ جو ہیں وہ روشن پہلو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور تاریخ پہلووں کو جو ہے وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں دوسروں کے خامیوں پر نظر رکھتے ہیں دوسروں کے خامیوں کو پوائنٹ آٹ کرنا بہت آسان ہے نکتہ چینی کرنا بہت آسان ہے خوبیوں کو کیوں نہیں کرتے یا اگر دو لوگوں کے درمیان معازنہ کر رہے ہیں تو خامیوں میں معازنہ کیوں کرتے ہیں صحابہ اکرام تو نیکیوں میں بڑھ جاتے تھے نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے میں دور لگاتے تھے تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ فلاں شخص کی نیکیاں اور اس کی نیکیاں ان دونوں میں کون آگئے ہیں آج انسان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ مکھی جیسا ہے کہ پورے جسم کو چھوڑ کر وہ زخم پر بیٹھتی ہے گندگی پر بیٹھتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے اصل بات یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے ہی تو دور ہو گئے ہم آپ نے جو ابھی واقعہ بیان کیا ہے نا قارون کا اس کا یہی تو تھا کہ جو سارا مال کمایا ہوئے میرا ہے اس کے ذہن میں لگا فضل نہیں تھا آج لوگوں کا یہی حال ہے کہ انہیں تھوڑے سا ردوہ مل جائے چاہے سیاستدانوں چاہے بڑے پیسے والوں کہ جو ہم کر رہے وہی ٹھیک ہے جو ہم کہیں گے وہ ہوگا جو ہم کریں گے وہ ہوگا یہی فیرون کا حال تھا یہی نمرود کا حال تھا تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہیں قارون اور یہ فیرون وغیرہ تو زبان سے کہتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے وہ ہی ہوگا اور ہم خدا ہیں ماذ اللہ لیکن ان لوگ کی ایکٹیویٹیز سے لگتا ہے حالانکہ زبان سے ہی نہیں کہتے کہ جو مرضی یہ کریں جیسا مرضی ان کا معاملہ ہو یہ وہ ہوگا جیسے کن فیہ کن کا معاملہ ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے موں سے بات نکلی ہے پوری ہوگا کسی بھی طریقے سے جبکہ یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے کن فیہ کن کہ ادھر اللہ نکار ہو جائے ہم بھی یہی چاہتے ہیں آج جو ہمارے اندر بہت سے تکبر آ گیا کہ ہمارے موں سے نکلی بات جو ہے وہ پوری آرڈر والا جو رویہ ہے نا ہمارا آرڈر چلانا صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کا کام تھا جبکہ رسول اللہ کو تو آثارٹی تھی اس کے بعد بھی آرڈر نہیں چلاتے تھے انکساری کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے تھے اپنے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ انکساری اور آج جیسے خود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ ستر ستر واس تغفار کرتے تھے قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی اگر تم نرم دل نہ ہوتے تو یہ ساتھی تمہارے تمہارے سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کا کام ہے حکم چلانا اب جو لوگ رویہ انکساری کا یا رویہ مشورے کا یا رویہ جیسے رائے لینی ہو اس طرح کا استعمال نہیں کر کے بلکہ آرڈر چلاتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو کوئی ردبہ دے دیا تو آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اس ردبہ کا صحیح استعمال کریں ایسا نہ ہونا کوئی بچی آپ کے ہاں جوب کر رہی اپنے بڑے ماباب یا بہن بھائیوں کے لیے اور آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوئیش کر رہے ہیں ایسی کوئی غریب بچہ ہے اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور آپ اس سے مان لوگ وہ آیا تو آپ کے ہاں کلٹ بڑھنے کے لیے آپ اسے جوتے صاف کر رہے ہیں یا آپ اس سے اپنے باتھوں وغیرہ دھلوارے ہیں مجبور ہے کرے گا کیونکہ ماں تحتوں کا سوال ہوگا حضور کی حدیث پاکہ ہے کہ ہر انسان نگرا ہے اور ہر نگرا سے اس کے ماں تحتوں کا سوال ہوگا ماں تحتوں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے باؤس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو ایکسپلائٹیشن سے ہمیں بچنا ہے ہمیں جو ردوہ اللہ رب العزت نے دیا ہے ہمیں جو آثارٹی اللہ رب العزت نے دیا ہے یہ سمجھنا ہے کہ اس کی ہے اور ہمارے سے اوپر بھی کوئی ہے ہم جو اپنے نیچے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ہماری ٹانگ کھیس سکتا ہے بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں آپ یقین کریں کہ ظلم کرتے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے ماں تحتوں کے ساتھ ذرہ سی اوپر سے کہیں سے گرے اور ریڑ کی ہڈی ٹوٹی اور ختم نیچے کا پہنگ سالوں سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں انہیں یہ یادی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ہے تو ہمیشہ ہر عمل سے پہلے یہ دیکھیں کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ دلیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اب رسول صلی اللہ صلی اللہ اتھرٹی کے بعد اس اتھرٹی کو استعمال نہیں کر رہا ہے حکم والی اور لوگوں میں صرف حرصیب انکساری ہے اور آج جی بات رہا ہے اور ہم حکم چلانے لگے ہیں یہ حکم والا جو رویہ ہے یہ صرف حرصیب اللہ کو زیب دیتا ہے اور کسی کو نہیں زیب دیتا ہے اس سے بچنا کیسے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ استغفار جو رسول اللہ دے کے گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہر معاملے میں جو دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ ان کی زندگی سامنے رکھیں جب حضور خود ستر ستر بار استغفار کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جا پائے گا اللہ کے فضل کی بھی نہ کہ حضور آپ کہ ہاں میں بھی نہیں تو اپنے عمال پر نظر رکھیں ان پر بھروسہ کرنا یا اپنے پیسے پر کہ یہ ہمیں طاقت دے گا یا ہمارے وسائل یا ہمارے جو رشتے لوگوں سے ہیں یا ہمارے شیاستدانوں سے جو تعلق ہیں ان پر اگر ہماری نظر رہی تو ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے اندر تکبر آئے گا اپنی طاقت کا گھمن آئے گا جب تک ہم اللہ سے جنے رہیں گے اور یہ بات جو میں نے جملہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ میں اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں تمام تر چیزیں جو جو اللہ کی دی ہوئی ہیں انہیں اللہ کی دی ہوئی سمجھنا ہے دل سے زبانی نہیں زبانی تو بہت لوگ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دل سے سمجھنا ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج شرون اور قارون اور نمرود بنے ہوئے ہیں کہ اپنا آپ کو کہ جو ہم چاہتے ہوں کرتے ہیں اور وہ کر کے دکھاتے ہیں لوگ انہیں یہ یادین دیتا ہے کہ ہمیں آگے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے حساب کتاب دینا ہے ان جو کمزور لوگ ہیں جو ماتحد لوگ ہیں جو بھی مطلب دبے کچلے لوگ ہیں اپنی طاقت کا استعمال انہیں ابھارنے کے لئے کرنا ہے رسول اللہ 63 سال میں کیا دیکھے گیا ہمیں صرف عرصیب یہی بات کیا کہتے تھے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ تُو مجھے غریبوں میں زندہ رہے میری موت غریبوں میں ہو اور میرا حشر بھی غریبوں میں ہو اور آج ہم غریبوں کو اپنی تمنت پیش کر کے گیا ہوں تو ہمیں تو گلے سے لگانا ہے غریبوں کو ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا ہے جن کے کپڑے پھٹے ہیں ان کے کپڑے بنانے ہیں جن کے تنوں پر چادر نہیں ہے ان کے تنوں پر چادر ڈالنی ہے تو یہ ہمیں چیزیں جو ہیں اس سے نکالیں گی جو ہمارے اندر تکبرہ بڑھائی آجاتی ہیں تلکل مجھا صاحبی تو یہ دنیا دار المقافات ہے جیسا بوئیں گے ویسا کٹیں گے دوسرے اگر خوف خدا ہو اور روز حشر میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہو تو شاید یہ کبری گھمن یا خود کو خدا جیسا سمجھنا یہ ختم ہو جائے دلوں سے اب ہم آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جانب آپ جیسا انبیاء رسول میں نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا آپ امام الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں خاتم النبیین ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات میں اپنے اوصاف میں اپنے کمالات میں بھی آپ جامع تھے ماسومن الخطہ تو بہت سے لوگ ہیں جو وہ عقیدت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے ویسی عقیدت اگر کسی انسان سے رکھتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ اصل میں وہ تو اس کی غلطی ہوئی جو عقیدت رکھ رہا ہے طبعا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جب کہہ گا عیسیٰ کیا تُو نے ان سے کہا تھا کہ یہ تجھے خدا مانے کہ اللہ تجھے سارا پتا ہے میں نے تو کبھی نہیں یہ چاہا یہ تو انہوں نے چاہا اور یہ تیرے بندے ہیں تو انہیں چاہے ماغ کر چاہے پکڑ قرآن میں اس کی آیتیں موجود ہیں اصل بات یہ ہے کہ کسی بزرگ کے دل میں اگر یہ بات آتی ہے کہ لوگ مجھے اس طرح کی عقیدت دیں اور اس طرح سے محبت دیں اس طرح سے سمجھیں مجھے رسول اللہ تو وہ گناہ گار ہے اصل آج جو آپ نے جس طرح بشارہ کیا ہے کہ رسول سمجھنا یہ ہے کہ کوئی بزرگ انشاءاللہ نہ کہے کسی بھی معاملے میں کہ جا بھئی تیرے لڑکا ہو جائے گا جا تیرے لڑکی ہو جائے گا جا تیرے اولاد ہو جائے گا جا تجھے مال مل جائے گا جا تیری نوک لڑ جائے گا انشاءاللہ اگر کہے بنا یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال لائے کیونکہ مستقبل کا صرف حرصہ اللہ کو پتا ہے انشاءاللہ کا مطلب یہ ہی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا مستقبل چھپی ہوئی چیز ہے ایسی جو لوگ بہت سے بزرگ ایسے ہیں اور آج لائن لگی پڑی ہے ایسے لوگ جو اپنے کشف کو اپنے الہام کو اپنے خواب کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہو سکتی یہ بلکل صحیح ہے یہ لوگ بھی ایک حساب سے اپنے آپ کو ماذا اللہ رسول ہی سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو مکمل سمجھنا غلطی سے پاک سمجھنا کہ ہم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک تصور برا لیتا ہے آدمی اب جو آپ عقیدت کی بات کریں ایک میرے واقعہ آدھا رہا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس جب شاگر نے اپنا پورا کورس کر لیا اپنے تعلیم پوری کر لی تو انہوں نے کہا جلتے ہوئے کہ حضرت کوئی نصیحت کر دی ہے کہ حضرت کیسی بات آپ کہتے ہیں کون اپنے آپ کو اللہ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی اپنے اندر اپنے آپ کو بے نقص سمجھنا یہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان میں اپنے آپ کو ڈھالنا انکساری کے ساتھ یہ تو جائد ہے لیکن تکبر کے ساتھ اگر تم کرو گے تو یہ اللہ بننا ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں جو میرا علم ہے جو میری سوچ ہے جو میرا کرنا ہے وہ ہی ٹھیک ہے یہ کبھی نہ کرنا دوسرے ایسی عقیدت لوگوں سے نہ چاہنا کہ جیسی رسول اللہ سے صحابہ اکرام کرتے تھے ہمیشہ انکساری راجزی کے ساتھ یہ اللہ رسول بننا ہوا تو یہ واقعہ ہمیں اس طرح بشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں انکساری راجزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے مجھا صاحب جہاں تک عقیدت کی بات ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے بھی درجات ہیں سب سے پہلے پہلا درجہ اگر انسان کے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ اللہ ہے اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر اسی طرح درجہ بدرجہ یہ محبت میں ڈھلتی ہے اور اس کے درجات الگ الگ ہوتے جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا جو معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر شاید ایک وفد آتا ہے قریش مکہ کی طرف سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے تو وہاں پر جو وہ منظر دیکھتا ہے صحابہ اکرام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ محبت دیکھتا ہے تو وہ جا کر وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت بہت سارے بلکل میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں قیسر کے دربار میں گیا ہوں کسرہ کے دربار میں گیا ہوں بڑے بڑے میں نے عمرہ دیکھے نوابین دیکھے لیکن میں نے ایسے سرفروش ایسے جعباز اور ایسے دیوانے نہیں دیکھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار نصار ہوں رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو یہ لپکر اس پانی کو سمحن لیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لواب دہن کو اسے بھی لپک کر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور تو ایسے دیوانے میں نے نہیں دیکھے تو یہ ایک وہ عقیدت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کے دلوں میں تھی اور یہ ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے اس کے بعد عقیدت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک درجہ نیچے آتی ہے اور یہ محبت میں ڈھلتی ہے تو اس محبت کا حق دار کون ہے بلکل یہ لوگ جن سے ہمیں دین ملتا ہے جن کے ذریعے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ملتی ہیں یہ حق دار ہیں اس بات کے کہ ہم ان کی محبت بھی کریں اور ان سے قربت بھی حاصل کریں ان کی چاہت نہ ہو امیرہ چاہنے کو حضور علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن ہمیں محبت کرنے سے منع نہیں کیا کیونکہ حضور کی ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا تو جن لوگوں کے ذریعے دیکھو حضور علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ تیرے تین والد ہیں ایک جس نے جنم دیا ایک جس نے بیٹی دیا ایک جس نے علم دیا تو ہمارے جو اسازدہ ہیں جن سے ہمیں دین پہنچا ہے یا دنیاوی تعلیم بھی ان کا ہمیں بہت احترام کرنا چاہیے یہ ہمارے والد اور والدہ کے درجے میں آتے ہیں جتنی تیچرز ہیں وہ ہمارے والدہ کے درجے میں آتے ہیں چاہے میں انہوں نے نرسریہ کےکی میں پڑھایا ہو مجھے تو اب بھی کوئی تیچر ہمارا مل جاتا ہے آپ یقین کریں میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں ان کا صرف یہ حدیث ہے حضور علیہ وسلم کی کہ ہمیں ان کا استقبال ہی اس طرح کرنا ہے جیسے ہمارے والد ہیں کیونکہ ان سے ہمیں چیزیں ملی ہیں اب ان کا کیا رویہ ہے آج تیچرز کا وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہمیں حضور کی حدیث سے نظر رکھنی ہے تو ہمیں محبت اپنے جو استاد ہیں یا ہمارے کوئی بزرگ ہیں ان سے محبت میں کوئی دکت نہیں ہے ان کی آپ ٹانگیں بھیچیں ان کے لئے آپ تحفے بھی لے کے جائیں ان کے آپ دعائیں بھی کریں ان کے لئے ان کی صحت کی دعا ہر چیز کا خیال رکھیں لیکن وہ عقیدت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ اگر یہ چاہیں کہ یہ لوگ میرے سے کریں میں نے ایک بار شاید ایک بار واقعہ سنائے نہیں سنائے میرے ایک استاد تھے حضرت مزفر مفتی مزفر حزین صاحب میں ان کے پاس جب بھی جاتا تھا تو میں ان کی ہاتھ میں دس بیس پچاس سو پر کیونکہ وہ خلقے حیثیت کے آدمی تھے تو وہ تو پھر لوگ انہیں دیا کرتے تھے تو میں نے انہیں تین چار بار جب لگتار وہ پیسے ان کی مکٹھی میں پکڑا ہے تو ایک دن وہ منع کرنے لئے بیٹے واپس اٹھ لے میں نے حضرت کیا بات آج کچھ نراض ہے مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ اللہ نہیں نراض نہیں ہو اگر تو مجھے ہر بار دیا کرے گا تو میری توقع اللہ کی وجہ تیرے سے جو جائے جب بھی تو آیا کرے گا مجھے لگا کرے گا کہ کچھ نہ کچھ پوچھے دے گا میں نہیں چاہتا کہ میری توقع اللہ کے لابا کرے گا ان کے اندر ایسی صفات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ان کے غلاموں میں ہوتی ہیں بلکل تو کولر زمجہ صاحب انشاءاللہ موقع ملت اور آپ سے اس سلسلے میں رہنمائی لیں گے پہلے بینگلورٹ سے ہی ہنا ہمارے ساتھ ہیں جی بتائیے ہنا سوال کیا ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ میرا سوال یہ ہے کہ آج میری بچی کو چالیس دن ہے بیٹی ہے بیٹا ہوں آپ کو پہلے تو بہت ساری مبارک بات اللہ تعالی بچے کو درازی عمرت آ کے لئے اور ایک بات ہے اور میری بچی کے چہرے پر بہت سارے بار ہیں اس کے لئے کیا کرنا چاہے ملہ نماز اپنے بات کو پیشنا چاہے ٹھیک ہے سالہر بھائی اور انگباد سے سالہر بھائی فرمائیے سوال کیا ہے السلام علیکم بچی سوال یہ ہے کہ کل ایک اپریل ہے اور ایک اپریل بولے تو مزاق کا دن ہوتا ہے پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو بولا کہ جی جا جی کا ایک سوال نہ ہو گیا وہ بولے نہیں یہاں نہیں ہو سکتا کھا میری قسم تو اس نے قسم کھالی اور اسی وقت اس کی بھائی کی روح کف ہو گئی تو کیا آمیں اسلام نے کیا اسے ویسے مزاق کرنے کے لئے کچھ ہدایتی ہے یا سخت منات ریا ہے تھوڑا سا انتظار سالہر بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا بر موقع اور بر محل ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد ایک بر پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے دو کالر زور ہیں مہاراشر سے جبی اور راجی سے مننان بھائی مننان بھائی تھوڑا سا انتظار جبی سے ہوا سوال بتائیے ہماری بچیاں لگ بک پانچ سال کی تھی جب سے ان کو مہم سوفیڈ ڈاگ ہو ہوئے تھے ابھی تو مہم سارلہ بڑی بیٹی بیٹ سال کی ہے اور چھوٹی بیٹی سترہ سال کی ہے لیکن جب وہ عمر کے پانچ سال سے ان کو سوفیڈ ڈاگ آنا شروع ہوئے تھے تو مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں بہت علاج کیا ہے ان کا لیکن کچھ خاص فرق نہیں ہے میں تھوڑا سا انتظار کچھ مولانا صاحب سے دعوہ اور دعا جاننا چاہتے ہیں ضرور انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار مننان بھائی کا سوال لے لیں مننان بھائی سوال بتائیے ہلو جی مننان بھائی فرمائیے آہ اسلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی ہلو جی مننان بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجے سوال بتائیے آہ جی مجھے تھوڑا بیچینی جبرات ہوتی ہے اور کبھی کبھی نیم نہیں آتی ہے اس کے بارے انتظار ہوں سے یہ شگر تو نہیں ہے آپ کو شگر تو نہیں ہے مننان بھائی نہیں نہیں شگر نہیں ہے ٹھیک ہے سنیے غور سے جی مجھے تھا مننان بھائی کے لیے ایک عاملے کا مربع روز رات کو اور پانچ منقہ رات کو یہ تو ان کا کھانے کا ہوگیا معاملہ تین سو بار لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ تیر سو بار صبح تیر سو بار شام اور بستر پہ لیٹ کے دو تسبیح یا حیو یا قیوم کی نیت کر کے لیٹے انشاءاللہ ایک بھی پوری نیوں کی نیت آ جائے گی انشاءاللہ سفیت داکھ کا مسئلہ ہے سفیت داکھ کے لیے انہیں چیئے کہ باؤچی کے بیج آتے ہیں دیسی دوائی والوں کے ہاں مل جائیں گے تامبے کے برطن میں ایک گلاس پانی رات کو ڈھکے رکھ دیں اور ایک چمچ باؤچی کے بیج کٹے اور چھنے مطلب صاف کر کے کوٹ کے رکھ لیں اور ایک چمچ کٹے میں جو باؤچی کے بیج ہیں وہ کھا کے اوپر سے وہ پانی پی لیں تامبے کے برطن میں رات کے رکھتا ہے وہ پانی مستقل اور ادرہ کر لفصن کا رس نکال کے وہ ان داکھ پہ لگایا تھوڑی دیر بچی کو دھوب میں بٹھائے یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور لا الہ الا انتہ سبحانہ ان نکنتم نظالمین چالیس بار ایک تو یہ تذویر پڑھے اور انہ ربی اللہ کلی شاہین حفیظ بلکل کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کا بلکہ غسل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس طرح حضور نے پاک ہونے کا طریقہ غسل کا طریقہ بتایا ہے اور تو تمام مردوں کے لیے وہی اتھنٹی ہے اور کوئی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بسم اللہ پڑھ کے آپ درود پڑھ کے اور غسل کرنے چہرے پر روئے ہیں ہاں ان کے چہرے پر بال بھی تھے چوتھائی چمچ پیسٹ یہ تین چیزیں ملان لینے کے بعد ان کا پیسہ بنا کر اوپر سے آدھا نیمو نہیں چھوڑ لیں اور اس کا لیو کر لیا کریں جہاں جہاں ان کے بال ہیں اور آدھے ایک گھنٹے میں اتار دیں لیکن ہفتے میں صرف ایک بار مہینے میں چار بار کر لیں انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا دوسرے ہارمونس کی دسٹرورنس کی وجہ سے ہوتا ہے ایک چمچ شہد اور ایک چمچ نیمو کا رس روز چاٹا کریں اور اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ قُلِّ شَهِنْ حَفِيظ صَوَوَارُ اور یا سلام یا مومین یا اللہ صَوَوَارُ یا رحمان یا رحیم یا کریم صَوَوَارُ تین تذویر پڑھنے انشاءاللہ چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ مزفر نگر سے عمرانہ عمرانہ صاحبہ سوال بتائیے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن جی ایک طرح یہ سوال کرنا چاہ رہی ہے قرآن صدیت کے پڑھا جاتا ترجمہ کے ساتھ وہ بند ہو گیا اس کی پرسانی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ہی نہیں اور لوگوں کی بھی فرمائش ہے انشاءاللہ زیر غور رہے گی جی اور میری کمر مدد ہے سمسطہ والی ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار سکم سے ہینا کا سوال لے لیں جی ہینا سوال بتائیے ہینا ہمیں سن پا رہی ہیں ہاں جی سوال بتائیے اپنا اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا دو تین بار ہاں ہاں سن پا رہی ہے اسلام علیکم آپ کو میں شکل کی جا رہا ہے آپ بڑی سلام ہاں ہینا ٹی وی کی آواز بند کر دیجے ٹی وی کی آواز بند کر دیجے بلکل بند کر دیجے اپنا سوال بتائیے اور اس کے بعد پھر بیشک آپ پڑھا لیں اور سوال کا جواب سن لیجے بتائیے سوال کیا ہے جی سلام دیکھ کر میں ہاں بند ہے ہاں بند ہے بند ہاں میں تو نیواز ہاں میرا دو بیٹا دوبائی میں ہے اس کے لئے دواء کر دیجے مگلانا شاید سے کام جب میں تو لگا ہوا ہے اس سے بنے کام میں تو پڑھے لیکھیں نہیں لیکن نیواز پڑھتی ہو چاہیے سب کے میرا باہ بہینے سب کے میں سمجھاتی ہو نیواز پڑھنے کے لئے ہاں دو لوگ بلتایا تو نیواز پڑھ رکھا یہ سمجھانا کوئی گناہ ہے کہ آتیسی کو بات بول دیتی ہو اور میرا ایک آدمی دوسرا ساتھی کیا ہے لیکن وہ آدمی وہ نیواز پڑھنے کے لئے بولتے ہو تو نیواز نہیں پڑھتا ہے مسالہ اس کا بالباسہ بھی چار پانچھو ہے لیکن اس کا سب ہاں سب کورانے لیکن یہ نیواز نہیں پڑھتے ہیں ہاں لیکن ایک دن بولا ہاں تو نیواز پڑھ ہمیں جہم نم میں جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دوسروں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے تھوڑا سا انتظار زیبہ ہیں کہاں سے بول رہی ہیں بین لوگ سے جی زیبہ فرمائیے اسلام علیکم با جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی زیبہ با جی میرے ونی آر سے میرے فیس پر پورے پیمپلس اور اکنی فیس پر آگئے ہیں ہم اور میرا سکن بہت آئیلی ہے ہم اس لئے میرے فیس پر کیل اور مطلب ونی آر پیک تو کچھ بھی نہیں تھا میرے فیس پر ہم ٹھیک پورا پیمپلس وغیر آگئے ہیں اور جو نائٹ میں سٹیڈیز کر رہا چلتی ہے میری اس وجہ سے میرا آنکھ کے نینچے تھوڑا بلیک سرکلس آگئے ہیں ٹھیک بچہ صاحب دونوں مسلم کا حل بتا دیجئے چہرے پر کیل محاسے بتائیں انہوں نے پیمپلز و ریکنی ہے اسی طرح ان کے لیے چیئے ہی جائیں کہ ایک تو نیم کا تیل مالیں دس بیس روپے کا اور اس میں روی بھیگو کے اپنی سنڈی میں رکھ لیا کریں رات کو چیٹی ایس سے چپکا لیں اور جائفل جو آتا ہے گھر میں جائفل جاویتری والا اسے تھوڑا سا دودھ پتھر پہ ڈال کے اسے جائفل کو گھیسیں جو اس کا مال اکھٹا ہوگا وہ پیمپلز پہ لگائیں اور ایک کستشری آتی ہے جو کوٹ پیٹی کے لاتی ہے ایک چھٹکی دن میں تین بار کستشری کھائیں پانچ انناب کے دانے رات کو بھیگو دیں اور صبح کو انہیں کھا لیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور چالیس بار آیت کریمہ اللہ الہیلہ اللہ سبانہ نکنتم نظالمین پڑھیں آنکھوں کے نیچے جو ڈارڈ سرکل ہو گئے ہیں اس کے لئے زیتون کا تیل انگلی پہ لے کے دھیرے دھیرے رب کیا کریں آنکھوں کے نیچے کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اللہ وہ دور ہو جائیں گے اگر زیتون کا تیل ایبلیبل نہ ہو تو سیب کا سرکہ مگھا لیں اور وہ روحی بھیگو کے اس سے بھی وہ صاف ہو جاتا ہے الحمدللہ آئلی سکن کے لئے گرمی کا موسم آ رہا ہے کیا کیا جائیں ہاں کچھا دودھ بلا کریں زیادہ زیادہ اور ملتانی مٹھی استعمال کریں مطلب زابون استعمال نہ کریں اب بہت اہم سوال ہنہ کا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ وہ خود تو ماشاءاللہ نماز کی پابند ہیں باقی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا عمل ہاں اصل میں جب انہیں پتہ لگ گیا نا اس بات کا کہ اس طرح کے لوگ جواب دے رہے ہیں تو صرف حرصی اللہ سے دعا کریں انہیں نہ ٹوکیں زیادہ کیونکہ وہ نماز کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے ہمیں جو ہے لوگوں کو نمازی تلقین کرنے کا تو حکم ہے مگر نہ تو لڑنے کا حکم ہے نہ بہت زیادہ ضرورتی کرنی اللہ پاک کب کسے ہدایت دیں گے سیدھے جو جملے وہ بتا رہی ہیں وہ تو ماد اللہ بہت گناہ کی بات ہے تو ان سے دور رہیں صرف ورد صرف دعا کریں ان کی لئے جہپور چل رہے ہیں خرشید بھائی آپ کے پاس فرمائیے سوال کیا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو علیکم السلام اپنا نام بتائیے جی خرشید جی خرشید صاحبہ فرمائیے سوال کیا میں دن سے دعائی کرتا ہوں کہ آپ کئی جو پروگرام یہی معاملہ اللہ آپ سب کے ساتھ بھی کرے بہن جی بتائیے سوال کیا کتنا وزن ہوگی آپ کا عمر کیا ہے آپ کی ٹھائٹی ون ٹھائٹی ون ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار کانپور سے ہی نا جی بتائیے ہی نا سوال کیا ہے ہنہ ہمیں سن پا رہی ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام جی بہن میرے تین سوال ہیں میرا بھائی ہے اس سے کہنے کوئی اولاد نہیں نو سال سے میرے بھائی ہے میرے تو بیٹی ہیں وہ بھی بھائی اپریشن سے ہوئی ہے میں چاہتی میں اپنی ایک بیٹی دے دوں مگر میرے شوہر کی مرضی نہیں ہے جی ٹھیک ہے دوسرا سوال میرے شوہر کی مرضی نہیں ہے میرے بھائی ہے بہت تینشن میں بہت تینشن میں دیکھ چکا ہے اولاد کا سوال بہن سے بھی سب ناکھلاپ ہو چکے ہیں اور گھر والے بھی مامی کی بھی تبیت پاپا بھی نہیں ہے مجھے بتائیے تو کھروں تو بھائی بھی میرا نشاہ بندی مجھا چکا ہے اس کی قدر کوئی اولاد چکے اس کی نہیں دعا کریے انشاءاللہ یہ تو کوئی اولاد چھل جائے گوہتا کھاتا شام کی آمین آمین بہن آمین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور وسیلے اور اسباب پیدا کرے گا اور سوال بتائیے اور سوال کیا ہے آپ کے میرا سوال بس میرا آدمی گئے میرا آدمی بہت پریشان دیتا اس سے بھی کام دھندہ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے مہرانا صاحب بے اولادی کا مسئلہ ہے اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ اگر اپنی ایک بچی بھائی کو دینا چاہ رہی ہے شوہر روک رہے ہیں شریح حکم اس بارے میں کچھ ملتا ہے ہاں بلکل ملتا ہے انہیں اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے دل سے ماننی چاہیے اگر وہ دل سے تیار ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا بلکل نہیں اپنے شوہر کے حکم کے ادھر ادھر جانا ہی ہے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ بہت بڑے ہیں بہت بے نیاز ہیں انشاءاللہ وہ نماز دیں گے اور اس کا علاج کریں ادھر وائز کسی یتیم خانے سے بچہ لینے گو کیوں اپنی بچی دینا چاہ رہی ہے جب ان کے حسن بینڈ کیے آپس میں تلخی شروع ہو جائے گی گھر کا محول خراب ہوگا یہ تو ہو گیا معاملہ ان کا دوسرے ان کے کاروبار کے لیے سب ناظرین یہ نوٹ کر لیں کہ تین سو بار یا ذل جلال والا اکرام تین سو بار پانچ وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ یہ آپ تصویحات پڑھنے انشاءاللہ تمام مالی جو پریشانی ہیں وہ دور ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کمر درد کا مسئلہ ہاں اگر ان کو یہ چیئے کہ ایک تو حلدی والا دودھ پیا کرنے جاتھ کو اور یا سلام یا اللہ کم سے کم تین سو بار اور کمر کے درد کے لیے انہیں کوٹ مٹی مہندی پتر کلون جی برابر مقدار میں پسوا کے ملا کے رکھ لے صفو بنا کے اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں اور دوسرے انہوں نے کہا تک قرآن بند ہونے دینے تکلیف ہو رہی ہے تو میری دل کو لگی یہ بات کہ مبارک باز کی مستحق ہے لیڈی اللہ پاک ان کو شروع کر دیں دوبارہ سے چینل پہ اللہ کریں ہم بھی دعا کریں گے اور دوسری بات یہ ہے میری بہن جب تک چینل پہ آپ کو نہیں ملتا یہ ہے تب تک آپ اپنے موبائل میں بھروا لیں اسے اور ترجمہ قرآن کا سننا شروع کر دیں کیونکہ قرآن سے جنڑنے والے لوگ ہی اللہ سے جنڑنے والے لوگ ہیں تو یہ بہت میرے دل کو لگی آپ کے بعد آپ مبارک باز کی مستحق ہے اوہ زیادہ بہتر یہ ہوگا ہے مجید صاحب کے اگر یہ خود بھی تلاوت کریں قرآن پاک کو مصحب سے پڑھنا یہ بھی اپنے آپ پہ بہت فضیلت رکھتا ہے ناکپور سے رہانہ فرمائیے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا یہ سوال ہے کہ ہماری بھانجی ہے وہ اکیس سال عمر ہے لیکن جیسا اس کا موٹا پر تیزی سے بڑھ رہا ہے بہت موٹی اگر وہ مہنہ بھر سے بیمار رہے تو اس کی سہت کم نہیں ہوتی اس کا کمر کا حصہ بھی بہت بڑا ہے تو میں مولانا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کوئی گھرے لوگ آئے تھوڑا سا انتظار کشمیر سے عبدالحمید بھائی عبدالحمید صاحب سوال بتائیے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میرا یہ جو پاپا جی اس کو میں نے بہت علاج کروا ہے مطلب بہت دوائی کروا ہے اگر کوئی لڑکی قبرستان پر جاتے دعا مانگے کیا اس کے لئے منع ہے کہ جانا جائے گا یا نا جائے گا ٹھیک ہے انتی میں جائے ساب نہیں کوئی حرج نہیں ہے جانے میں لیکن عورت مرد کا خلط مرد منع ہے اسلام میں اگر وہ اپنے بھائیہ والی کے ساتھ جاتی ہے قبرستان کوئی منع ہی نہیں ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں جو لوگ عمرے کے لئے یا حچ ہو جاتے ہیں جنت البقی بھی عورتیں جاتی ہیں جنت المالہ بھی جاتی ہیں تو منع ہی کوئی نہیں ہے اسلام میں صرف یہ جو جنازے کے ساتھ عورتیں جاتی ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک تو شور مچاتی ہیں ہائے دوگا مچاتی ہیں رونا دھونا دوسرے مردوں کا خلط ملت ہوتا ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تنہائی میں جائیں انہیں باپ یا والد کے ساتھ کوئی رہے گی ہیں والد کمر درد سے پریشان انہیں وہی چیئے حلدی کا دودھ پیئیں ایک تو رات کو اور ایک انہیں کونٹ مٹی میندی پتہ اور کلونجی برابر مزدار میں پیسوا گیا آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائمز ہیں یا سلام یا اللہ کم سے کم ایک ہزار بار پڑھیں مطلب ایک ہزار بار نہ پڑھ پائیں تو تین سو بار تو پڑھیں گے مٹاپے کا علاج کیا ہے دو بہنوں کے سوال یہی ہیں ہاں ایک تو جو پہلا سوال تھا ان کے لیے تو یہ ہے کہ کلونجی سو گرام میتھی بیج سو گرام اور ہنگ دس گرام یہ تینوں چیزیں پیس کے صفو بنا کے رکھ لیں رات دا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں اور دو چمچ زیرہ رات کو بھیگو دیں اور صبح کو اسی پانی میں اسے اچھی طرح پکائیں ایک گلاس پانی میں وہ پک پک کے جب پانی پون گلاس رہ جائے تو اسے چھان کے زیرہ چبا لیں اور اوپر سے وہ پانی پیلیں ایک مہینے میں انشاءاللہ کافی وزن کم ہو جائے گا دوسری والی جو بہن ہیں جن کے حفظ بھی بڑھ رہے ہیں وہ یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کریں کہ پچاس گرام چنے کھایا کریں اور پانی بہت کم پیئیں تو ان کا جو پیچھے کا حصہ بڑھڑا آیا کمر کی طرف کا وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا تذویر ان کے لیے بھی یہ ہے مجھے صاحب مٹاپا بڑا ایک عام سا عام سی پریشانی بن گیا ہے ایک پر دو رہا دیں آپ نے جو چیزیں بتایا ہاں میں نے جو بتایا ہے ایک تو میتھی بیچ سو گرام کلونجی سو گرام اور ہنگ دس گرام یہ تینوں چیزیں برابر یہ اس طرح سے لے کے اس مقدار میں اور انہیں پسوا کے رکھ لیں اور آدھے چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں دو چمچ زیرہ رات کو ایک گلاس پانی میں بھیگو دیں اور صبح کو اسے خوب پکا کے جب وہ پانی کم رہ جائے پک پکے تو اسے چھان کے زیرہ چبھالیں اور پانی پی لیں یہ دو کام تو دونوں کے لیے برابر ہیں انشاءاللہ ایک مہینے تک یہ کام کر لیں بہت فائدہ ہوگا اور دوسرے والی بہن کے لیے میں نے چنے بتایا ہے کہ پھنے و چنے میں چھلکوں کے کھا کرے پانی کم بھی ہے بہرہ بمکی سے شبانہ بتائیے شبانہ سوال کیا ہے ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باتی ہمارے دو سوال ہیں سن لیجے پریس فون مت کٹیے گا ہم فون نہیں کٹتے شبانہ اگر اپنے آپ رابطہ منقطع ہو جائے تو الگ سی بات ہے ورنہ ہمارے ہاتھوں میں تو کچھ نہیں یہ سوائے کاغذ اور کلم کے میرا بھانجا ہے دس سال کا اس کے بڑے والے چیچک نکل آئے ہیں اور بخار اتر نہیں رہا ہے اور ہم لوگ پانچو ٹیم کی نماز پڑھتے ہیں قرآن جی پڑھتے ہیں اور اس بھانجی یہ چار مہنے کی اس کے بھی بخار چڑھا ہے وہ دوال آرے اتر نہیں رہا ہم لوگ پانچو ٹیم کی نماز پڑھتے ہیں جی آپ کے کئی سوال ہم نے لے لیے شبانہ ایک کالر اور بھی ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ہم دو شاہ جہاپور سے فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ توجہی بہن میرے تین سوال ہیں تین سوال ہیں جو سب سے اہم سوال ہے پہلے وہ بتائیے ہم نے ازور کون کرا تھا ہم نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا کہ ہمارے آئی گروہ کے بارے ایک دو سفائد ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی دعا دعا بتا دیجئے ٹھیک ہے زادہ نہیں ہے ایک ہی دو ہیں مطلب آگے اور نہ ہوئے میرے اچھا ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے کالے کپڑے پہنے چاہیے نہیں کالے کپڑے پہنے چاہیے نہیں ٹھیک ہے تیسرا ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا جی مجاز صاحب آئی گروہ میں اگر ایک دو سفید بال ہیں ہاں تو انہیں نکال دیا کریں چاہے یہ کٹ کے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور آگے نہ آئیں اس کے لیے پیاس کا رس نکال کے وہ آئی گروہ پہ اپنی لگایا کریں رات میں سوتے ہوئے اور صبح کو دھو دیں چاہے انشاءاللہ آگے جو بال آئیں گے وہ کالے آئیں گے اور دوسرا انہوں کا سوال کیا تھا کالے کپڑے کوئی حرج نہیں ہے کالی کملی حضور علم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مشہور ہے سنت ہے بلکہ کوئی حرج نہیں ہے خلافہ کابہ جو ہے خلافہ کالا ہے تو کالے کپڑے پہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب بہن جو باربنگکی سے جنہوں نے کئی سوال کیے ہیں پہلا تو چیچک ہے اس کا علاج یہ ہے اس میں احتیاط یہ بتایا ہاں اس کی لیے تو گرم چیزیں مسالے گوش وغیرہ بند کرنا اس بچے کا منقہ تین دانے صبح دوبہ شام اسے منقہ دینی ہے اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کے لاتے ہیں وہ پیسوا کے رکھ لیں اور وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم اسے دیں کھانا بلکل ہلکہ بھلکہ دیں ایک بتاشا بورے کا بتاشا آتا ہے تا بڑا وہ بتاشا پانی میں چھوڑ دیں آدھے گلاس پانی یا کٹورے پانی میں وہ دو تین منٹ میں اسے گھل جاتا ہے وہ پانی اسے پلا دیں تین چار دن میں انشاءاللہ چیچے کو اس کی ختم ہو جائے یا رحمان یا رحیم یا اللہ اسے یاد کرا دیں بچے وہ کم سے کم سو بار پڑھ لیں اگر اس قابل ہے کہ پڑھ سکتا ہو نہیں تو اس کی مدر پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں اس کے لیے جو چھوٹا بچہ جسے بخار ہے چار مہینے کا اسے صرف آدھی منقہ پانی میں گھول کے گنگونے پانی میں اور وہ اس کے ممہ میں ڈال دیں روز انشاءاللہ دو تین دن میں بخار اُس کا اتر جائے والدہ پر فالج کا اثر ہے چل پھر نہیں سکتی بہت بیماریں کمزور ہیں ہاں ان کے لیے یہ ہے کہ یا سلام یا مومن یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا کریم تین سو بار لا الہ الا انتہ سبحانہ انہیں نکنتم میں ظالمین چالیس بار یہ تو ان کی تصویحات ہو گئی پانچ منقر پانچ کاجو سفید والے سادے کاجو یہ روز انہیں کھانے ہیں پانچ پتی زافران کی کھانے کے بعد ایک گھونٹ پانی سے دو نو ٹائم لیں اور کوٹ مٹی میندی پتر کلونجی پسوا کے رکھ لیں ایک چمچ دو نو ٹائم کھانے کے بعد لیں انشاءاللہ تعالی فالج کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے مجھے ایسا بہت سے لوگ ہیں جنہیں بیچینی یا گھبراہٹ کی شکایت ہوتی ہے اور گرمی کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شکایت بڑھ جاتی ہے کیا کریں گے انہیں یہ چیئے کہ ایک تو لا حول ولا قوت اللہ باللہ کو پکڑ لیں خضر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ یہ نندان میں بیماریوں کا اس میں علاج ہے اور یہ سمجھئے آپ کہ یہ اللہ کے جو عرش کی نیچے خزانہ ہے ان کی خزانہ میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ ڈیڑھ سو بار صبح ڈیڑھ سو بار شام گھبراہٹ کی بہترین تصویح ہے ایک آملے کا مربع روز رات کلیں اگر نین آتی ہو تو دو سو بار یا حیو یا قیوم کی نیت کر کے لیے نین آنے لے شروع ہو جائے انشاءاللہ گرمی گرمی پانچ منقہ رات کو ضرور لے لیا گئے جس سے دماغ کو بہت تھنڈا پانا سکوند ہے روشن صاحبہ علیگر اور آلیا محصور آلیا تھوڑا سا انتظار روشن صاحبہ سوال بتائی روشن صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں روشن اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال بتائی والیکم السلام جی بہن میں یہ کچھ رہی میرے رہی بیٹی کا پچھا ہے ڈیڑھ سال دھائی سال کا اس کو ڈاکٹر نے ٹی وی کی گاٹھ سے بتا دی ٹھیک ہے علاق چل رہو جی علاق چل رہا ہے بچے کا ڈیڑھ سال دھائی سال کا میرا نماز آئے ٹھیک میں بتاتا ہوں ٹھیک تھوڑا سا انتظار غور سے سنتی رہیے گا آلیا کا سوال لیں پھر اس کے بعد آپ کی طرف آ رہے ہیں جی علیہ بتائی آپ کو سوال کیا ہے اسلام علیکم بھا جی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن بھا جی میرے پاپا کا ونیئر بیک ان کا ایک سی ون اور سی ٹو سپائنال وکارٹ فریکچر ہوا تھا لاری پر سے جو وہ گل جائے تھے تو اس کا سلجری ہوئا آپریشن ہاں سکس منٹ سکس منٹ بات دیکھے تو آپریشن فیل ہو چکا وہ ہٹی نہیں جوری تو سوچ سے ڈاپٹر بول رہے ہیں کیا آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ نہیں تو پرمنینٹ پہ اور ہاتھ پیارلیسز ہو جائیں گے پاپا مطلب آپریشن ٹیٹر کو بھلا کے دہے تھے لیکن پاپا کی کا ڈائیبیٹک لیول بہت زیادہ ہے تو سرجری نہیں ہو پائی ہے ایج کتنی ہے پاپا کی پاپا کی سکسٹی ہے اور پاپا اس شگر لیول بہت ہے جیسے نو نے کہا نا اس وجہ سے سرجری نہیں ہو پا رہی ہے ان کو یہ چیئے کہ شگر لیبل اپنا لیبل میں کرا کے میں توائی بتا رہا ہوں اس کے بعد آپریشن تو ان کا بہت ضروری ہے ورنہ واقعی پایلیسز کا خطرہ ہے اس میں انہیں یہ چیئے کہ ایک تو کھانے کا گون دس گرام کلونجی سو گرام بتا رہا ہوں سوری سو گرام کھانے کا گون سو گرام کلونجی سو گرام گے ہوں سو گرام جون انہیں پانچ چھ گلاس پانی میں ڈال کے اچھی طرح سے خوب اچھی طرح وبالیں جب وہ پک پک کے تین گلاس رہ جائے تو اسے چھان کے کانچ کی بوتل میں رکھ لیں جو بچا ہوا سمان ہو اسے دوبارہ سے پکائیں دو گلاس پانی میں جب وہ پک پک کے ڈیڑھ گلاس رہ جائے تو اسے پھر بوتل میں اسی بوتل میں بھڑ لیں اور ایک کپ روز صبح کو نہار مونے دینا شروع کریں پندرہ دن میں ان کی شگر کا لیبل بلکل نورمل آ جائے گا انشاءاللہ ڈاکٹر کی دوائی لیتے رہے اور اس کے بعد فوراں آپریشن کرا دیں لیبل کنٹرول میں آتی دوبارہ سننے سو گرام کلونجی سو گرام کھانے کا گون سو گرام جون سو گرام گہوں یہ چار تین چار گلاس پانی میں اچھی طرح سے عبال کے جب پک پک کے پانی کم رہ جائے تو چھان کے بوتل میں بھل لیں پانی کو اور اسے دوبارہ سے پکا لیں دو گلاس پانی میں اور جب وہ بھی پک کے کم رہ جائے پانی تو اسے بھی دوبارہ چھان کے بوتل میں پھل لیں ایک کپ روز انہیں پندرہ دن تک دے دیں انشاءاللہ شگر کا لیبل بلکل نورمل آ جائے گا مٹھائی پھل پندھ رکھیں باقی ڈاکٹر کی دوائی بھی اسی طرح سے ٹی بی کی گاٹھی ہیں اس کے لیے کوٹ مٹی جو میدی پتہ وہ کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے کستشری وہ پسوا کے رکھ لیں اور ایک چھٹکی کھانے کے بعد تینوں ٹائم اس بچے کو دیں دو منقب بینا بیچ یہ دیں اسے اور دو کاجو روز دیں انشاءاللہ ٹی بی کا کیسے ہی اثر ہوگا یہ تین چار مہینے بلکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ